کور پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی ایران نے خطرناک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس نے امریکہ اور یورپ سمیت ایرانی مخالفین کو بڑا پیغام دے دیا دوسری طرف بہرہ حرمز میں نئی جنگ چھڑ گئی ہے برطانیہ نے ٹرم کے کہنے پر ایران کے خلاف اپنے بحری بیڑے سمندر میں اتار دیئے ہیں اس عمل سے کشیدگی میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے ایران کے خلاف امریکہ یورپ اور اسرائیل ایک ہو چکے ہیں جبکہ بھارت بھی ایران کے خلاف بڑے اقدامات کرنے جا رہا ہے اس تشویشناک صورتحال نے خطے کا امن دو پر لگا دیا ہے جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر چڑھائی کر دی اور گولہ باری سے لبنان کو بڑا نقصان پہنچایا گیا کیا مستقبل میں ایران امریکہ اور یورپ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں معزز خواتین و حضرات خطے میں ایران کے خلاف بڑا بلاک تشکیل دیا جا رہا ہے امریکہ یورپ اور اسرائیل جنوبی ایشیا پر حکمرانی کرنے اور اپنے قانون مسلط کرنے کی غرض سے ان ممالک کی مخالفت کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں مغرب کو ٹکر دے سکتے ہیں اس فیرست میں ایران کو پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے جبکہ ایران اور چین کی قربتوں نے بھی سیونی طاقتوں کو الرٹ کر دیا ہے اور اب ایران کے خلاف بڑے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس زمن میں بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ برطانوی پرچم بردار بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے برطانوی بحری بیڑے کے دو جنگی جہازوں کو آبنائے حرمز میں پھیج دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے ایرانی کمانڈر قاسم سلمانی کو ہلاک کیے جانے کے بعد برطانوی پرچم بردار بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے برطانوی بحری بیڑے کے دو جہازوں کو آبنائے حرمز میں تائنات کر دیا گیا ہے برطانیہ کے وزیر دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے بحری بیڑے کو برطانوی پرچم بردار جہاز اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اس دارے کار میں بحری بیڑے کے دو جہاز ایچ ایم ایس مانٹریس اور ایچ ایم ایس ڈیفنڈر دوبارہ سے آبنائے حرمز میں بحری پیٹرولنگ کریں گے اگرچہ برطانوی وزیر دفاع نے فریقین سے اعتدال کی اپیل کی ہے لیکن جنرل قاسم سلمانی کے قتل میں امریکہ کے حق بجانب ہونے کا بھی دفاع کیا ہے یعنی اس معاملے میں برطانیہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے ناظرین گرامی اطلاعات کے مطابق برطانیہ کے تائنات کردہ دو جنگی جہازوں کا مقصد ایران کو ٹرپ کرنا ہے اور یہ جنگی جہاز خصوصی طور پر امریکی صدر کے کہنے پر بھیجوائے گئے ہیں اور حیران کن خبر یہ بھی ہے کہ یہ جنگی جہاز امریکہ خفیہ ایجنسیز اور پینٹرگون کو پل پل کی خبریں پہنچانے کے پابند ہوں گے یعنی جنگی جہاز تو برطان بھی ہوں گے مگر کام امریکہ کے لیے کریں گے اس خبر نے ایرانی حکام کو متحرک کر دیا ہے اور ایران بھی رفتہ رفتہ اپنی بحری قوت میں اضافے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا دشمن کس قدر طاقتور ہے جبکہ امریکی اتحادی ممالک اور ایران مخالفین کی بھی کمی نہیں یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام نے فل فور اپنی نیوی کو الرٹ جاری کر دیا ہے چاند روز قبلی کی بات ہے جب ایران نے ایک جدید اور جنگی صلاحیتوں کا حامل بحری بیڑا بہرہ حرمز میں اتارا ہے جو کسی وقت بھی سمندری راستے سے گزرنے والے امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کشیدگی بڑے توفان میں بدل سکتی ہے اس ساری صورتحال میں ایک اور انتہائی اہم خبر بھی سامنے آ چکی ہے کہ گزشتہ روز ایران نے جنگی مشکوں کے اختتام پر ایک خطرناک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا خبر اصان اداروں کے مطابق پاسداران انقلاب کی مشکوں کے دوران خوشکی پر زیر زمین بنکر سے داگے گئے میزائل نے سمندر میں اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا پاسداران کے کمانڈر جنرل آمر علی حاجی زادہ نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کامیاب ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ ایران کی جانب سے اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہے جس میں زیر زمین چھپائے گئے میزائل نے سمندر میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا اس خبر نے یورپ اور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ ایرانی بیلسٹک میزائل میں جدید ترین ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے معزز دوستو دوسری جانب امریکہ نے پھر زور دیا ہے کہ اگر ایران پر آئید ہتھیاروں کی پابندی کو مستقبل میں اٹھایا گیا تو تہران کی جانب سے تباہ کن اور غیر ذمہ دارانہ کاروائیوں میں اضافہ ہو جائے گا یہ موقف اقوام متحدہ میں امریکی خاتون مندوب کیلی کرافٹ نے پیش کیا گزشتہ شب ایک ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے سلامتی کانسل میں اپنے خطاب کی تصویر بھی شیئر کی کیلی کرافٹ نے کہا کہ امریکہ اور اس کے حلیفوں نے ایک ماہ قبل یمن کے پانیوں میں ایک جہاز کا انکشاف کیا تھا ایرانی ہتھیاروں سے لدہ ہوا یہ جہاز ہوسیوں کی جانب گامزن تھا امریکی خاتون مندوب نے باور کرایا کہ ایران کی جانب سے ہوسیوں کو مسلح کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں یمن کا تنازیہ طویل ہوگا ایران اس وقت تنازیات بھڑکا رہا ہے جبکہ اسے پابندیوں کا بھی سامنا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بے وکوفی ہے کہ پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد ان تباہ کن کاروائیوں میں اضافہ نہیں ہوگا امریکی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کے مطابق ایرانی جہاز پر دو سو آر پی جی گرنیٹ سترہ سو سے زیادہ کلاشن کوفیں زمین سے فضاء میں مار کرنے والے اکیس میزائیل کئی ٹینک شکن راکٹ اور دیگر اسلیل ادھا ہوا تھا سلامتی کانسل کی قرارداد نمبر دو دو تین ایک کے تحت ایران پر تیرہ برس سے ہتھیاروں کی پابندی آئیت ہے جو رمہ سال سترہ اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے تاہم امریکہ اس بات کے لیے کوشہ ہے کہ ایران کی جانب سے موجودہ خلاف ورزیوں کی روشنی میں اس پابندی میں دائمی توسیق کر دی جائے لیکن ایران ہے کہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اب پیسے ہٹنے والا نہیں ہے امریکی صدر ٹرم بھی اس معاملے کو لے کر کافی پریشان ہے اور ان کی بکلاہت ایران مخالف بیانات میں واضح دیکھنے کو ملتی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے ترجمان علی ربی نے امریکی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے غیر معمولی اور غیر قانونی برتاؤں اور سلوک پر دیر ہونے سے پہلے نظر سانی کریں اس لیے کہ ایران ان کی بلا وجہ نکل و حرکت اور اشتیال انگیز اقدامات کا صرف نظارہ نہیں کرے گا بلکہ جواب بھی دے گا انہوں نے شام کو فضائی حدود میں دو امریکی لڑاکہ تیاروں کی جانب سے ایرانی مسافر بردار تیارے ماہان ایر کو روکنے اور تاقب کرنے کی کوشش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجی یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیشنا آئیں جو عام لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی واضح مثال ہے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ اور شکایت آئی ہے جو سی اے او کو دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دوسرے تمام قانونی پہلوں پر بھی غور کر رہے ہیں انہوں نے ایران پر صرف طاقت کی پالیسی کے اثر انداز ہونے سے متعلق امریکی ودر خارجہ مائک پومپیو کے بیانات کے ردعمل میں کہا کہ امریکی حکومت طویل عرصے سے اپنی سمات اور بسارت کھو چکی ہے اور امریکی ماہرین کے خیالات بالکل نہ کارا ہے اور نہ ہی وہ ایران کی حقیقتوں کو دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں دوسری جانب عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت تمام اقدامات چین کے خلاف کر رہا ہے چاہے یہ اقدامات کسی بھی ملک کو سامنے رکھ کر کروائے جا رہے ہیں بیرونی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ کافی عرصے سے چین کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھ رہا ہے امریکہ نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع کی ہے جس میں چینی حکومت کے اقدامات پر نکتہ چینی کرنا اور دنیا بھر میں چین کو بدنام کرنا شامل ہے کرونا ایک وبا کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا اور اس کا آغاز چین سے ہوا اسے لے کر امریکہ نے چینی حکومت کو خوب بدنام کیا چین کی صلاحیتوں پر سوالات کھڑے کیے اور ٹرمپ بارہا اسے چینی وائرس کہتے رہے ویسے تو امریکی وزرے خارجہ مائک پومپیو کی ہر تیسری ٹوئیٹ چین اور ایران کے خلاف ہوتی ہے ابھی امریکہ انتظامیہ نے امریکہ میں پڑھنے والے چینی سائنسدانوں پر گھیرہ تنگ کر رکھا ہے کہ وہ انٹولیکشول پرابٹی کی چوری کر رہے ہیں اور ان کا تعلق چائنہ کی فوج سے ہیں پیارے دوستو اسے لے کر امریکہ میں پڑھنے والے چینی طالب علموں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور کئی چینی طلبہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے گرفتاریوں کے بعد کالیفورنیا میں رچرڈ نکسن صدارتی لائبریری میں سکیلٹری پومپیوں نے تمام اقوام کے سربراہان سے چین کے خلاف کھڑے ہونے کا کہا ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کی کیمنیز پارٹی سے آزادی واپس لینا ہمارا اولین مشن ہے امریکہ نے مشہور امریکی شہر ہیوسٹن میں قائم چینی کانسل خانے کو بند کر دیا ہے کانسل خانے کو بند کرنا ایک انتہائی قدم ہے اور اس سے متلکہ ملک کی توہین ہوتی ہے چین نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے چنگدو میں امریکی کانسل خانے کو بند کر دیا ہے یہ کانسل خانہ انیس سو پچاسی سے قائم تھا چین نے بڑی سوچ و بچار کے بعد طبت کے قریب ترین واقع امریکی کانسل خانے کو بند کیا ہے جس کی سٹیٹیجک اہمیت تھی یہ امریکہ کو پیغام بھی ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں اور جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ بلکل ویسا کریں گے چین نے ہر اس ملک کے ساتھ تعاون کیا ہے جس کے ساتھ امریکہ نے ظالمانہ رویے کا مظاہرہ کیا تھا جبکہ ایران کے خلاف امریکی بغز و اناد چار دہائیوں سے جاری ہے اور ہر ماہ کئی نئی پابنیاں ایران پر آئید کر دی جاتی ہیں چین نے ان پابنیوں کو خاتر میں نہ لاتے ہوئے نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران سے تیل خریدنے کو جاری رکھا بلکہ اربوں ڈالر سرمایہ کاری کا پچیس سالہ معایدہ بھی کرنے جا رہا ہے جس سے ایران کو مالی مشکلات پر کابو پانے میں مدد ملے گی اس طرح خطے میں امریکہ سے لڑتے ایران کو قریب کر کے چین نے ٹرمپ کی خطے کے حوالے سے پالیسی کو ناکام کر دیا ہے ٹرمپ جب بین الاقوامی جہوری ڈیل سے نکلا تھا اس وقت اس کا خیال تھا کہ چند ماہ میں ایرانی قیادت اس کے سامنے چھپ جائے گی اور پابنیوں کو برداشت نہیں کر سکے گی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ اس سے امریکی پالیسی سازوں کا حکمت سے آری ہونا واضح ہو گیا دوستو ماہرین کے مطابق ٹرمپ چین کو ایک دشمن کے طور پر الیکشن کمپین کے لیے پیش کر رہا ہے خارجہ پالیسی سے لے کر داخلہ پالیسی تک جتنی ناکامیاں ٹرمپ نے امریکہ کی گود میں ڈالی ہیں اتنی کسی امریکی صدر نے نہیں ڈالی ہوگی